محمد ڈیم جسے مندہ ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اہم انفرسکچر کا منصوبہ ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان کے ظلہ محمد میں واقع ہے یہ کسیر المقاصد کنکریٹ فیس راک فیلڈ گریوٹی ڈیم حکمت عملی کے لحاظ سے دریائے سواد پر بنایا جا رہا ہے جو پیشاور سے تقریباً 37 کلومیٹر شمال میں اور مندہ ہیڈ ورکس کے 5 کلومیٹر اوپر کی طرف ہے ڈیم کی تعمیر کا بنیادی مقصد چار صدا مردان نشہرہ اور پیشاور کے ازلہ میں شدید سلاب سے متعلق مسائل سے بچانا اور ملک میں بجلی کی کمی کے ساتھ ساتھ پانی کے بہران سے نمٹنا ہے محمد ڈیم پر کام کا افتحہ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے دو مئی 2019 کو فنانسنگ پلاننگ اور کنسلٹنسی کی تکمیل کے بعد کیا تھا ڈیم کی تعمیر تقریباً 1.9 بلین ڈالر کے اخراجات کے ساتھ کل 7 سالوں میں مکمل ہونے کی امید ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد ڈیم پر تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس ڈیم کے کسی حصے کا کام مکمل ہو چکا ہے کون سا حصہ زیر تعمیر جبکہ یہ ڈیم کب تک مکمل ہو جائے گا پہلے نمبر پر ڈیم سائٹ پر رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر شامل تھی یہ سڑکے مختلف تعمیراتی مقامات تک سامان مشینری اور افرادی قوت کی ہموار نکل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں اس کے ساتھ دریائے سواد پر ایک برد تعمیر کیا گیا یہ پل دریائے کے دونوں کناروں پر تعمیراتی مشینری افرادی قوت اور آلات کو متحرک کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے دوسرے نمبر پر محمد ڈیم کی تعمیر سے قابل دریائے سواد کے پانی کا رخ موڑنا بہت ضروری تھا جس کے لیے دو ڈیورجن ٹرنل کے ذریعے دریائے کا رخ کامیابی سے موڑ دیا گیا ہے ڈیورجن سرنگوں کی تعمیر پروجیکٹ کا ایک اہم جوز تھی یہ سرنگیں دریائے سواد کے بہاؤں کو عارضی طور پر تبدیل کرنے کے لیے بنائے گئی ہیں جس سے ڈیم کے مرکزی دھانچے کی تعمیر ممکن ہو سکے ڈیورجن ٹرنلز کا مقصد کفر ڈیم اور دوسرے اہم اعزاء کی تعمیر کے لیے خوشک محول پیدا کرنا تھا تاکہ پانی کی بغیر کسی مداخلت کے تعمیراتی کام جاری رکھا جا سکے ان سرنگوں میں ان لیٹ اور آوٹ لیٹ دونوں ڈھانچے شامل ہیں جنہیں مؤثر دریا کے مور کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط سے تعمیر کیا گیا ہے ڈیورجن سرنگوں کا کتر 9.5 میٹر جبکہ لمبائی 1.5 کلومیٹر ہے سرنگیں 1000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک کہ بہاؤ کی گنجائش کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں تیسرا نمبر روز پروجیکٹ کا مرکزی حصہ یعنی رسی سی ڈیم ہے موزن آدھرین اس منصوبے کے مرکزی حصے کی خاص باتی ہے اس قسم کے ڈیم دو مختلف تعمیراتی طریقوں کی طاقت کو یک جا کرتے ہیں یعنی کنکریٹ اور راک فیلڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اس مشترکہ طریقے میں دیوار کا مرکزی حصہ دبے ہوئے پتروں اور بجری وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اس قسم کے ڈھانچے کی بنیاد کا پھیلاو بھی رسی سی ڈیموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو زیادہ انچائی تک لے جایا جاتا ہے ڈیم کے ڈھانچے میں اس کے وزن کی وجہ سے بجری اور چٹانے وغیرہ ابھی زخیر کے پانی کو پوش یا مضاحمت فراہم کرتی ہیں لیکن دوسری طرف اس طریقہ کار کا منفی پہلو ہے کہ کنکریٹ ڈیم کے باراکس اس کے نیچے کی طرف سے جہاں راکس رکھی گئی ہیں وہاں پانی کے اخراج کا خطرہ موجود ہوتا ہے اس لیے خطرے کو کم کرنے کے لیے انجینئرز ڈیم کے پانی کی سمت یعنی اوپر کی طرف کنکریٹ کی ایک تہہ سے ڈھمتے ہیں اور یہ تہہ پانی کے اخراج کو رکھتی ہے محمد ڈیم کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس کے ڈیم کی انچائی دو سو تیرہ میٹر اور لمبائی ساتھ سو ساٹھ میٹر ہے ڈیم کے ساتھ ریڈیل گیٹس ہوں گے ہر ایک کی چوڑائی پندرہ میٹر اور انچائی اکیس میٹر ہوگی اس کے دو لیول آوٹلیٹس جن کا کتر پندرہ میٹر ہوگا سپیلوے کو او جی ویر کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو پچیس ہزارہ پانچ سو کیوبی میٹر فی سیکنڈ پانی کے اخراج کے قابل ہوگا یہ ڈیم پندرہ سو چورانوے میلین مقاب میٹر زخیرہ کرنے کی گنجاش کے ساتھ آپ پاشی پینے کا پانی اور پانی بجلی کی پیداوار فراہم کرے گا چوتھے نمبر پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو ملک کے توانائے انظام کی ضرورات میں نمائیں حصہ ڈال کر پاکستان کو سستی رینووبل انرجی فراہم کرے گا محمد ڈیم کا پاور ہوس اس منصوبے کا ایک لازمی جز ہے جسے دریا سواد کی پانی بجلی کی صلاحت کو بروے کار لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پاور ہوس ڈیم سے تھوڑا نیچے کی طرح واقع ہے جس کو پانی کی فراہمی کے لیے 805 میٹر لمبی ہیڈرس ٹرنل تعمیر کی گی ٹرنل کا کتر 13.2 میٹر ہے پاور ہوس میں بجلی کی پیداوار کے لیے ضروری ٹرمائن اور جنریٹرز کی تنصیب کی جا رہی ہے پاور ہوس چار فرانسیس ٹرمائنز سلحہ سے ہر ایک کی سلحہ دو سو میگا وارٹ ہوگی فرانسیس ٹرمائنز کا انتخاب ان کی کارکردگی اور دریائے سواد کے بہاؤ کے حالات کے لیے موضوع ہے پان بجلی پیدا کرنے کے لیے زغیر سے پانی پین سٹاک کے ذریعے ٹرمائنوں میں بہتا ہے یہ ٹرمائنز ہیڈرالک تابعنائی کو برکی تابعنائی میں تبدیل کرتی ہیں پاور ہوس کا دھانچہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہیڈرالک قوتوں کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے ایس تحکام کو یقینی بنانے کے لیے اسے مضبوط کنکریٹ کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا دیزائن میں ساخت اور اردگرد کے محول پر مکینیکل کمپیکٹ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے وائبریشن آئیسولیشن سسٹم شامل ہیں زخیر سے پانی کو پین سٹاک کے ذریعے ٹربائنوں تک پہنچایا جائے گا پین سٹاک ایک سو پچپن میٹر لمبا ہے جس کا کتر پانچ اور داس میٹر کے درمیان ہے یہ بڑے کتر کے پائپ ہیں جو ہائی پریشر والے پانی کے بہاؤ کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں ٹربائنوں سے گزرنے اور بجلی پیدا کرنے کے بعد پانی کو ٹیلریس ٹینلز کے ذریعے واپس دریاں میں چھوڑا جائے گا جس سے محولیاتی اثرات کم سے کم ہوں گے اس ڈیم سے مجموعی طور پر آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی جو کہ دو ایشارہ آٹھ بلین یونٹ سالانہ قومی گرڈ میں ہی ساڑھا لے گی محمد ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی دو سو بیس کیوی کی دو ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعے نیشنل گرڈ میں شامل کی جائے گی پانچویں نمبر پر ڈیم سے آپاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایریگیشن سسٹم کی تعمیر بھی شامل ہے جو منصوبے کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے جس کا مقصد خطے میں ذریع پیداواری صلاحت کو بڑھانا ہے پروجیکٹ میں دو اہم آپاشی سرنگے شامل ہیں ایک بائیں کنارے اور دوسری دائیں کنارے کی طرف ہے بائیں کنارے کی آپاشی ٹرنل 4.3 کلومیٹر لمبی ہے جس کا کتر 2.5 میٹر ہے جبکہ دائیں کنارے کی آپاشی ٹرنل 3 کلومیٹر لمبی ہے اس کا کتر بھی 2.5 میٹر ہے ان سرنگوں سے پانی آپاشی کی نہروں کے نیٹورک کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا موزر ناظرین بائیں کنارے کی آپاشی کنال 12.4 کلومیٹر لمبی ہے اور اسے 3.5 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی کو لے جانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ دائیں کنارے کی آپاشی کنال 14.75 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ 3.2 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ محمد ایم سے نیچے کی طرف واقعہ مندہ ہیڈ ورک سے نکلنے والی نہروں کو بھی سال بھر پانی کی فراہمی ممکن ہو جائے گی یہ دونوں رہ رہے ہیں سال کے خوشک مہینوں میں بھی زیادہ پانی لے جانے کے قابل ہوں گی یہ نہریں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایکہ رکبے کو سیراب کرتی ہیں چھٹے نمبر پر محمد ایم سے پشاور کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے نظام تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ایم پشاور کو تین سو میلین گیلن یوم یا پینے کا پانی فراہم کرے گا یہ ایک دام شہر کی بڑھتی ہوئی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس کے مکینوں کے لئے قابل اعتماد اور صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے اہم ہے ساتھویں نمبر پر محمد ایم سے پیدا ہونے والی توانائی کو نیشنل گریڈ میں منتقل کرنے کے لئے ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر شامل ہے اس میں ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنوں اور متعلقہ انفرسیکچر کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ قابل اعتماد اور موصر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے پراجیکٹ میں 135 کلومیٹر 220 کیوی ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائنوں کی تعمیر شامل ہے یہ ہائی وولٹیج لائنیں طویل فاصلے پر ٹرانسمیشن کے دوران بجلی کے نقصانات کو کم کرنے کے لئے ضروری ہیں موضوع ناظرین محمد ڈیم منصوبے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد حاصل ہونے کی امید ہے یہ ڈیم تقریباً 2.86 بلین یونٹ سالانہ بجلی پیدا کرے گا جس سے تقریباً 19.6 بلین روپے سالانہ حاصل ہوں گے منصوبہ 89 ملین کے سالانہ سلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی تحفظ فراہم کرے گا پراجیکٹ کے مجموعی اقتصادی فوائد بلینز میں ہیں کیونکہ پاکستان ایمپورٹڈ فیور پر طوانائی پیدا کرتا ہے جو ملک کے لئے سب سے بڑا بوجھ ہے اس ڈیم کی 2027 کے اویل میں مکمل ہونے کی امید ہے